اور میں پھر سے کہوں گا مجھے شما کر دینا اگر میں کسی کا نام بھولوں لیکن سچی جب آپ یہ پرشنے مجھ سے کرتے ہیں تو میں یہی اگر مجھے ایک کسی سے مطلب شکریہ دا کرنا ہے تو اوپر والے سے ہی کروں گا کی مطلب بیسے بار مطلب پربو کی کرپا سے ہی یہ سب ہوا ہے اور جنہوں میں اپنے آپ کو بہت باکی سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا میں ماں باپ کو جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا مجھے اتنے اچھے سکول میں بھیجا اور ان کا تو میں عواری ہوں ان کی وجہ سے میرے ماں تھا اور پتا کی وجہ سے اور میری بہن جو ہے جو فیملی کا سپورٹ مجھے ملا ہے اس کے لئے تو میں اوپر والے سے اور سب مطلب ان کو جتنا بھی شکریہ بولو کم ہے وہ کام لوگ تھے بہت سارا کام ہوا کرتا تھا اور کام اچھا ہوا کرتا تھا اور اب جب کوروبئی ویقی باعلیوں ہیں ایک 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 چkk 40 movies اور چارجز کروڑھ اور دس کروڑھ اور سات کرود noget what's that موسیقی ایک تو اچھا ہوا ہے کیونکہ جب جیسے مجھے شان ملی تھی تو باہر رمیج سپی صاحب کی آفس کے باہر اور بیس ایکٹر کھڑے تھے جب کو کوئی کام نہیں تھا بھٹکتے رہتے تھے ایکٹر اطلاع دکھ ہوتا تھا اور میں لٹری جب سپی فلم سے باہر آیا تو ایک ایک ایکٹر آیا میرے پاس اس نے کہا دلیب جی آپ کا پل یہ آپ کے کانٹیکس کیا ہے کہ آپ کو رول مل گیا اور ہمیں ہم یہاں سے ہم یہاں مطلب دس دن سے کھڑا ہوں اور ہمیں کچھ نہیں مل گا تو یہ پریورتن جو ٹیلیویجن کا آنا ہوا ٹیلیویجن کے آنے کے بعد بہت لوگوں کو کام ملا ہے اور یہ اچھی بات ہے تو آج جو ایکٹر ہیں وہ فیچر فلم میں کام کرے نہ کرے لیکن ٹیلیویجن پہ ان کا گزارہ اچھا ہوتا ہے بلکل بہت ہی اچھی طریقے سے وہ رہ سکتے ہیں اور یہ بہت گرف کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے تو ٹیلیویجن کے آنے کے بعد بہت بہت فرق پڑا ہے اور پریورتن ہوا ہے وہاں پر اچھی کے لیے اچھائی کے لیے اور جہاں تک جہاں تک وہ کارپریٹس کی بات ہے دیکھو اس زمانے میں بھی وہی لوگ ہوتے تھے مطبعہ اسسٹنٹ ڈریکٹر ہوتا تھا پروڈکشن کنٹرولر ہوتے تھے صرف ان کے نام اتنے بڑے مطلب انگریزی کے نام نہیں ہوتے تھے ایک اگزیکیٹیو پروڈیوسر یا یہ لیکن وہی کام کرتے تھے کبھی لیپ ٹاپ ابھی لیپ ٹاپ تو ابھی آیا ہے اس زمانے میں جب ہم جاتے تھے پروڈیوسر کے پاس پروڈیوسر کہتے تھے پاڈی تو میری پکچر کر رہا ہے یہ لے لفافہ اور دن اور ڈیٹس کا تو اس سے پوچھ لے وہ بندہ وہاں بیٹھا رہا تھا کاغذ کے ساتھ سے پاڈی تیرے یہ ڈیٹس ہے اور وہ ڈیٹس کبھی ہلتے نہیں تھے کبھی کسی کو فون نہیں کرنا کمپیوٹر کچھ نہیں مطلب ڈیٹ دے دیا تو بلکل پکے ڈیٹ ہوتی تھے تو وہ سسٹم تھا ابھی پچیس ہفتے فلم چلتی تھی سنور جوبلی کھال آ جاتی تھی سنگل سکرین پہ لیکن وہ بھی چینج ہو گیا اور اس لیے ہوا کیونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں مطلب چھوٹے سکرینز آنے لگے جیسے مالز میں اور میٹروز میں بڑے سکرین پہ ابھی ایک بڑے سکرین میں نکال کے ابھی پانچ سکرین آ گئے تو ڈسٹریبیوشن کیا ہو گیا ہے جو پچیس ہفتے ہوا کرتے تھے آج اس زمانے میں جب بہت بڑے ایکٹر کی فلم ریلیس ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بھائیہ ہم دائی سو پرنٹ نکالیں گے بہت بڑے ایکٹر بچن صاحب کی فلم ریلیس ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اس فلم کے لیے ہم دائی سو پرنٹ نکالیں گے اول انڈیا یا تین سو پرنٹ نکالیں گے اول انڈیا کیونکہ تین سو تھیٹر ہوا کرتے تھے یا تین سو یا چار سو تھیٹر ہوا کرتے تھے آج بارہ ہزار سکرین سے بارہ ہزار سکرین تو آپ آج ایک پکچر کو بارہ ہزار سکرین پر لگا دیں ایک ساتھ لگا دیں تو تین دن میں کاری کرم سبھا مطلب تین دن میں فلوپ ہٹ کا سب تہ ہو جاتا ہے ویکنڈ پر فریڈے سے سنڈے سے معلوم پڑتا ہے کہ کون کتنے پانی میں اور سیدھی بات ہے تو یہ ہو گیا ہے کہ سکرینز بڑھ گئے ڈسٹریبیوشن کا طریقہ جو ہے آج کل وہ الگ ہو گیا ہے سب سے بڑا پڑی ورطن وہیں آیا ہے اور اس کی وجہ سے ایسی فلمیں بن پا رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں بنتی تھی مین سکرین فلم ہوتی تھی جو مطلب سکرین میں ایک سنگل سکرین پر چلتی تھی اور ایک فارمیلہ بھی وہی ہوتا تھا آپ کو ایسی چیزیں چاہیے جو فارمیلہ آج کے تاریخ میں کیونکہ اتنے سکرینز ہیں تو الگ الگ کی فلمیں بھی بنتی اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ اگر آپ ایک فلم دیکھیں لنچ باکس دیکھیں یا اور بھی چھوٹی فلم سے اب بھی ایک فلم آئی تھی لپسٹک انڈر مائی برکہ اینی ویڈنس ڈے اتنی سارے مطلب چھوٹی چھوٹی فلمیں ہیں جنہوں نے کمال کا بزنس کیا ہے اس زمانے میں 20 سال پہلے یہ فلمیں کبھی بن نہیں سکتی مطلب ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ ایسی فلمیں بنیں گی کیونکہ ڈسٹیبیوشن ہی نہیں تھا تھیٹرز نہیں تھے کہاں دکھائیں گے آپ تو یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے پریورتن یہ ہوا ہے کورپریٹس آئے ہیں نہیں آئے دیکھو کورپریٹس کا کام کرنے کا طریقہ الگ اور اچھی بات ہے کیونکہ بڑے بڑے سٹوڈیوز آ گئے ہیں ابھی بھارت میں اور ہماری فلم انڈسٹری میں جو اچھی بات ہے کیونکہ وہ آکے ہمارے فلم انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں وہ پیسے ڈالتے ہیں وہ فلمیں بناتے ہیں تو سب کے لئے اچھا ہے جتنے بھی لوگ فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ اچھا ہے لیکن پرانے زمانے میں ان کا جو کورپریٹ ہے وہ انڈویجنل لوگ آکے انویسٹ کرتے تھے کہیں کہیں سے پرکر کرا کے لوگ بومبے میں آتے تھے کہ ہمیں فلم بنانی ہے اور ہمیں یہ ہی رو چاہیے تو مطلب وہ فوربیلا تھوڑا سا مطلب وہ لینگویج جو ہوتی تھوڑی سی بدل گئی آپ کہتے ہیں کوپریٹ میں کہتا ہوں کہ بھائیہ فائنانس تو پہلے سے بھی آتا تھا فلموں میں اور ایسی بات ہے لیکن اچھا ہی ہوا کیونکہ ٹیکنالوجی کیا بھی آپ سکرینز کی بات چھوڑ دیجئے آج کل اتنا بڑا انویسمنٹ ہو گیا سارا انٹرٹینمنٹ اس فون پہ دیکھ سکتا ہے یہ زبانہ آ گیا ہے کہ آپ کو سکرین چاہیے ہی نہیں سیوک کیول یہ چاہیے آپ کو ایک سمارٹ فون کی ضرورت ہے اور بھوشیت کیا ہے اور بھوشیت مطلب اس فیوچر میں یہی ہوگا میڈیم جس پہ لوگ فلمیں دیکھیں گے لوگوں کو سمیہ نہیں ہیں لوگ تھےٹر میں تو بہت کم لوگ جاتے ہیں آپ کو بہت بڑی پکچر چاہیے جو لوگوں کو تھےٹر میں کھین سکے بڑے سٹار کے ساتھ جیسے بہو بلی بنی تھی ہوگی تو لوگ تھےٹر میں جائیں گے اس پہمانے پہ آپ بنائیں گے تو لوگ تھےٹر میں جائیں گے باقی انٹرٹینمنٹ کا جو فیوچر ہے سمال سکرین پہ جو سمارٹ فون تو یہ مطلب ٹیکنالوجی کا کمال ہے لائٹ آن کرو ٹھیک ہے یہ بہت ہی بطلب کمال کا پروجیکٹ ہے کیونکہ یہ سبجک بہت کمال کا ہے یہ سبجکٹ پہلی بار میں چالیس سال جو میں رہا ہوں فیلم انڈسٹری میں میرے نے تو پہلی بار کسی نے اس قسم کے سبجکٹ کو اس کو پکچر میں بنانے کی کوشش کی اور بہت اچھی پکچر بنی یہ ہے انیتھیکل میڈیکل ٹیسٹنگ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہیں بھی دنیا میں جہاں فارمسٹوٹیکل جو دوا کی کمپنیز ہوتی ہیں جو گولیاں ہم لوگ کھاتے سردرد کے لیے یا اس کے لیے یا جو بھی جسی چیز کونسی بھی چیز کے لیے تو وہ مطلب فارمسٹوٹیکل وہ بناتے ہیں تو اس کو بنانے کے پہلے ان کا ٹیسٹنگ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے مطلب اگر ہیومن بیئنگز پہ انسان پہ یہ گولی دیں ہم سو سب نہیں ہوگا وہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ لوگ گریب ہندوستان کے گریب بچوں پہ کئی ڈرگز کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے ابھی ٹیسٹنگ نترپون ہے کیونکہ ٹیسٹنگ سے ہی ویکسین انوکلیشن ٹکے جو ہوتے ہیں وہ مطلب بیماری کو بھی روک سکتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن انہتیکل ٹیسٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر بچے کی جانکاری اور ان کے ماتا پتا کی جانکاری کے بغیر آپ ان پہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایسا ڈرگ ٹیسٹ کرتے ہیں جہاں ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ ڈرگ کا کبھی کبھی بچے مر بھی جاتے ہیں کبھی کبھی ان کو عجیب قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ریاکشنز ہوتے ہیں مطلب خوڑے نکال آتے ہیں یا اندھے ہو جاتے ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ جو دوا ہے وہ ٹیسٹنگ کرنے ہیں ابھی کیا ہے کہ بہار کی کمپنیز جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بھائیہ ہم نے تو پوری اجازت لی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کی وہ کانٹریکٹ جو دیتے ہیں وہ انگریزی میں زیادہ ترکے وہ انگریزی میں رہتا تھا اب میرے خیال سے ابھی بدلی کیا ہے ایک تو وہاں پر گاؤں میں جاہی ہے یا جہاں بھی غریب لوگ ہو سڑک پہ یہ وہ ان کو ایک تو انگریزی آتی نہیں ہے پھر جو لوگ ان کے لیے کانٹریکٹ بناتے ہیں وہ بڑی کمپنیز کے مطلب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پورے اس پورے کرپشن میں تو وہ ان سے دستکت یا اگھوٹھا لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائیہ تم نے ہاں کہہ دیا لیکن کس چیز کیلئے ہاں کہا ہے مطلب کسی ماباپ بھی ان کے ماباپ جائے ہیں وہ بھی انپڑ ہیں انپڑ ہیں اور گریب ہیں تو ان کو تھوڑا سا بھی پیسہ دیا جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے بچوں کو ان کو کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا آپ کے بچے بلکو ٹھیک ہوگے تو اس کو ہم بند کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہہ رہے ہیں اور امید میں یہی دکھایا ہے کہ ان ایتکل جو مطلب آپ ناجائز جو آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کو روکو اور اچھے طریقے سے اور سب کو مطلب پورا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جلدی آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اچھا ہے مطلب پورے مطلب دیش میں یا پوری دنیا میں جو بیماریاں ہیں ان کو لڑنے کے لیے ٹیسٹنگ اور دبا تو چاہیے لیکن اس پہ امید بنی ہے کہ جو ناجائز ٹیسٹنگ ہوتا ہے اسے بند کرنے ہندوستان میں اور ایک فلم بنی تھی انگریزی میں جس کے بعد ایفریکا میں جو ٹیسٹنگ کر رہے تھے وہ بند کروا دیا اس کے لیے کیونکہ ایفریکا کی سرکار اور باہر کے بھی جتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ورلڈ ہیلتھ باقی بھی UNSF ہے چلرنز اورگنیزیشن سے انہوں نے یہ بند کروا دیا افریکا پہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ امید کے بعد امید دیکھنے کے بعد ناجائز میڈیکل ٹیسٹنگ بچوں پہ ہندوستان کے غریب بچوں پہ بند کر دینا چاہیے آپ رضا کے لیے جانا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ایک سوال اور جو روپا there's a case سینور کے case happening مونکہ ایفریکا موسیقی یہ اپنا چاہاں میں گاہم میخواہر کی wszystko ے انجاز ے ڈیوٹ讓 ڈیوٹ میچنی 때는 ڈیوٹ 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 so that they can take them for this testing. And there is no record. If there is a FIR filed, there is no record of what they were testing, what the drug is, who the children are, what their identity is. It is all a complete cover-up. It is all a complete nexus of deceit and exploitation. So that has to be addressed. اس کا دیان دو اور اس کو مطلب اس کا حال لکھا 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 لکھا